بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیکنڈیئر میں ہوں مصفرزانہ اور ہم پھر سے آن لائن لیکچر پہ آگئے ہیں تو ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں یہ باتیں تو ہم نے کلاس میں بھی کی ساری چیزیں میں نے آپ کو سنجھائیں کہ آپ نے آن لائن کلاسز لینی ہے پہلے بھی میں سیکنڈیئر آپ کو لیکچر دیتی رہی ہوں آن لائن چٹیوں میں جو ہے تو اب ہم نے آج جو ٹاپک شروع کرنا ہے وہ ہے دستک اس کی میں جو ہے وہ آپ کو تشریح کرواؤں گی یہ ڈراما ہے تو اس کے جو مین پیراگراف ہیں ان پہ میں زیادہ فوکس کروں گی یہ جو مقالمے ہیں ان پہ ذرا جو ہے وہ کم توجہ دوں گی کیونکہ اس کے مقالمے تو آپ کو جو ہے وہ پیپر میں آسے آئیں گے نہیں جو بڑے پیراگراف ہیں یا بڑے مقالمے ہیں ان کا جو ہے وہ پیپر میں آ سکتا ہے اور خاص طور پر اس کا جو ہے وہ خلاصہ پیپر میں آپ کو آ سکتا ہے کیونکہ ایسے جو ٹاپک ہیں ان کا خلاصہ عام طور پر پیپر میں آیا کرتا ہے بہرحالہ ہم جو لمبے ڈال آگے ہیں ان کا ہم اچھے طریقے سے ان کی تشریح بھی کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو مصنف کا تعارف کرواؤں گی ہمارے آج کے مصنف مرزا عدیب جو ڈراما نگار ہیں ان کا میں تعارف آپ کو کرواتی ہوں کہ ان کی تاریخ یعنی جو ان کی پدائش ہے وہ انیس سو چودہ کی ہے اور انیس سو ننانوے میں ان کی جو ہے وہ وفات ہے مرزا عدیب کی جو سب سے پہلی چیز ہے جو بہت جو ہے وہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اصل نام جو ہے وہ دلاور علی ہے لیکن اردو عدد میں وہ مرزا عدیب کے نام سے معروف ہوئے اور مرزا عدیب کے نام سے جانے جاتے ہیں تو جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے مصنف کے بارے میں الگ سے معلومات کوئی نہیں دینی ہوتی لیکن تشریح میں آپ نے کچھ ان کی جو لائف ہسٹری ہے اس کے بارے میں شامل کرنا ضروری ہوتا ہے اس سے اچھا تاثر جو ہے وہ پڑھتا ہے پیپر چیک کرنے والے پہ تو یہ بات سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کی جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اصل نام دلاور علی ہے جو کہ کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اور مرزا عدیب کے نام سے وہ جو ہیں وہ جانے جاتے ہیں اس طرح ان کی جو اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے لاہور کالج اسلامیہ کالج لاہور سے انہوں نے جو ہے وہ بیئے کیا افسانہ نگاری اور ڈراما نگاری ان کا خاص میدان ہے ان کے ایک اور بات یہاں بے وہ بتا رہے ہیں کہ یک بابی ڈراما یک بابی ڈراما جو ہے اس میں ان کو ان کا کہہ رہے ہیں کہ کوئی ثانی نہیں ان جیسا جو ہے وہ کسی نے ایک ایکٹ کا جو ڈراما ہے یک بابی یعنی ایک ایکٹ کا جو ایک ایکٹ میں ہی جو ہے وہ ڈراما مکمل ہو جائے اس میں وہ لا ثانی جو ہے وہ حیثیت رکھتے ہیں تو آگا حشر کے بعد دوسری جو بڑی اہم چیز ہے ان کے بارے میں یا ان کے بارے میں معلومات ہے وہ یہ ہے کہ آگا حشر کے بعد وہ سب سے بڑے ڈراما نگار اردو عدد میں جو ہے وہ جانے جاتے ہیں سب سے زیادہ ڈرامے انہوں نے لکھی ہیں آگا حشر کے بعد ان کی تحریر جو ہے وہ نہائیت شستہ روان اور زبان بہت امدہ ہے اور ان کا اندازہ بیان جو ہے وہ بہت دلپذیر ہیں انہوں نے اپنے جو ہے وہ ڈراموں میں تہذیبی اور افسانوں میں تہذیبی اور سیاسی پچیدیوں کو موضوع بنایا ہے ان کی ایک سوانے عمری بھی جو ہے وہ عدد میں بہت معروف ہے مٹی کا دیا بہت مشہور ان کی سوانے عمری ہے بہت امدہ اس کا جو ہے وہ اندازہ تحریر ہے اس کے علاوہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ آنسو اور ستارے لہو اور کالین فصیلے شب پسے پردہ ششے کی دیوار دستک یہ ان کے جو ہیں وہ مشہور تصانیف ہیں یہ جو ڈراما ہے دستک یہ ان کی کتاب پسے پردہ سے لیا گیا ہے اور اس میں وہ انسانی زمیر کی کشم کش جو ہے اس کو دکھایا ہوا ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ کردار ہیں ڈاکٹر زیدی بیگم زیدی ہیں ڈاکٹر برہان ہیں منظر بتا رہے ہیں پس منظر اس کیسے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں عمر پچپن کے لگ بگ فرنچ کٹ جو ان کی داڑی ہے چہرے پر نکاہت نمائے ہیں یعنی کمزوری بیماری کی وجہ سے اور عمر کی وجہ سے اس وقت انہوں نے کمبر لپیٹ رکھا ہے پلم کے پاس چھوٹی سی میز پر مختلف شیشیاں پڑی ہیں جس پر وہ شیشیاں جو دوائی کی شیشیاں ہیں رات تو فانی تیز اور تند ہوا کا مستقل شور ہو رہا ہے یعنی بہت جو ہے وہ توفان برپا ہے اور موسم جو ہے وہ آگے بتائیں گے کہ کونٹ سا غازم ہے سردی کا موسم ہے بیگم زیدی ارام کرسی پر بیٹھی کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی ہے عمر پچپن کے قریب ہے ان کی بھی دونوں جو ہے وہ ہم عمر بتائے ہوئے ہیں سردی کی وجہ سے شال اور رکھی ہے یعنی سردی کا موسم ہے اور شدید جو ہے وہ توفانی رات ہے بہت توفان آیا ہوا ہے اور بہت تیز ہوا تند کہتے ہیں جس میں کاٹ ہو چھری کیسی جو ہے وہ کاٹ ہو تند و تیز یعنی تیز و تند جو ہے یعنی جس میں کاٹ دینے والی صلاحیہ تو اتنی شدید سردی ہے ڈاکٹر کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں یکا یا کی نظر سامنے دروازے پر جا پڑتی ہے جس پر نیلے رنگ کا پردہ بڑا ہوا ہے بیگم انہیں دیکھتی ہیں اور پھر رسالے کی ورگردانی یعنی رسالے کے صفحے ادھر ادھر کرنا شروع کر دیتی ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے ہیں مگر بہت آہستہ صرف ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پھر کمبل اپنے جسم سے ہٹانے لگتے ہیں بیگم کی نظر پڑتی ہے یہ پس منظر ہے جو اس ڈرامے میں جو ہے وہ دکھایا ہوا ہے اب ہم آتے ہیں ان مقالموں کی طرف بیگم کیا ہے زیدی زیدی دستک سنی بیگم دستک زیدی سنی نہیں تم نے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ رک جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جو دستک ہو رہی ہے وہ تم نے سنی نہیں ہے بیگم وہ تو سنو بھی کہاں ہے دستک زیدی کہاں ہے دستک یہ کیا کہہ رہی ہے تم تمہیں سنائی نہیں دے رہی یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ دستک ہو رہی ہے تمہیں سنائی نہیں دے رہی دیکھو تو جا کر کوئی آیا ہے دروازے پر کوئی کھٹ کھٹا رہا ہے دروازہ کوئی نہیں ہے بیگم کہتی کوئی نہیں زیدی صاف آواز آ رہی ہے نہیں جانا چاہتی تو میں خود یعنی میں خود جلا جاتا ہوں وہ کمبر اٹھانے لگتے ہیں بیمار بھی ہیں اور سردی بھی شدید ہے تو بیگم رسالہ کرسی پر رکھ کر اٹھتی ہے اور ان کی طرف آتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یعنی آپ نہ جائیں دیکھتا ہوں زیادی کہتا ہے دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے تم تو جاتی ہی نہیں یعنی تم نہیں جاتی میں خود جا کر دیکھ لیتا ہوں بیگم میربانی کر کے بیٹھے رہی ہے دروازے پر کوئی بھی نہیں ہے زیادی تو یہ دستک جو دروازے پر ہو رہی ہے یہ کیسی ہے بیگم ان کے گرد کمبل لپیٹنے لگتی ہے بیگم تیز ہوا کا شور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے زیادی تیز ہوا دروازے پر دستک دیا کرتی ہے تم جا کر دیکھو تو ذرا یعنی جو ہوا ہے اس سے دروازہ تو نہیں جو ہے وہ کھٹ کھٹایا جاتا یا دستک تو نہیں اس پر ہوتی تم جا کر دیکھو بیگم میں کہتی ہوں کوئی نہیں ہے خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں زیادی ذرا سنو تو صاف بالکل صاف دستک نہیں تو اور کیا ہے بیگم آپ کا وہم ہے زیادی دیکھو اب زیادہ زور سے ہونے لگی ہے یہ وہم ہے کیا پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں بیگم ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے بیگم خدا کے لیے لیٹے رہیے آپ تو خود ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہو کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں آپ اپنی حالت کے کچھ تو خیال کریں یعنی آپ بیمار ہیں آپ کو مزید جو ہے وہ صدی محسوس ہوگی زیادہ جو ہے وہ بیمار ہو جائیں گے آپ ایسا مت کیجئے زیادی تم ایک پرتبہ جا کر دیکھ نہیں آتی بیگم میں جانتی ہوں دروازے پر کوئی نہیں خیر دیکھاتی ہوں گر آپ کی یہی زیدہ ہے یوں سر کو جنبش دیتی ہیں جیسے اس کام کو بیگار سمجھ رہی ہے یعنی وہ سمجھ رہی ہے وہ سن رہی ہے دروازے پر دستک نہیں ہو رہی لیکن وہ مسلسل کہہ رہے ہیں اور وہ زچ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میں جا کر دیکھ آتی ہوں گر آپ کی یہی زیدہ دو دروازے کی طرف جاتی ہے زیادی انہیں ٹک ٹکی باندے دیکھتے رہتے ہیں بیگم پردے کے پیچھے چلی جاتی ہے دو تین لمحوں کے بعد پردے سے باہر آتی ہے زیادی کون ہے بیگم کون ہوگا بیگم واپس آتی ہے زیادی تم نے دروازہ کھولا تھا بیگم ذرا غصے سے تو کیا دروازہ کھولے بغیر ہی کہہ رہی ہوں نہ جانے بیٹے بیٹے کیا ہو جاتا ہے آپ کو کوئی آئے گا تو کال بیل نہیں دیکھے گا دروازے پر دروازے پر ہی دستک دے گا یعنی بیل لگی بھی ہے وہ بجائے گا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں کیا اس کو وہ نظر نہیں آرہی ہوگی دروازہ کھٹ کھٹ آئے گا ڈاکٹر بیگم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر کی نظروں میں بے اتنائی سی ہے اور بیگم کی نظروں میں شکایت یعنی وہ بے اتنائی نظر انداز جو ہے وہ کر رہے اور بے اتباری ہے اس کی نظروں میں کہ یہ کیا جو ہے وہ کر رہے ہیں کس طرح جو ہے وہ بے کوفوں والی حرکتیں کر رہے ہیں زہدی مگر یہ دستک پھر یہ آواز کیسی آ رہی ہے دروازہ جو ہے وہ کھٹ کھٹانے کی بیگم الفاظ کٹتے ہوئے آپ آرام نہیں کریں گے ڈاکٹر ہو کر وہ پھر یہی بات کہتی ہے زہدی بیوی کے الفاظ کٹ کر بار بار مجھے کیوں بتا رہی ہو کہ میں ڈاکٹر ہوں یعنی اس بات کو کیوں جو ہے وہ تم دہر آ رہی ہو کہ میں ڈاکٹر ہوں کیا مجھے خود معلوم نہیں ہے بیگم وہ اس لیے کہ آپ کو عام لوگوں سے بالکل مختلف ہونا چاہیے اگر ڈاکٹر بھی کسی وہاں میں کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے علم سے کیا فائدہ یعنی اگر وہ بھی وہاں کا شکار ہو جائے اسے حقیقت پسند آگے آ رہا ہے شاید تم سچی کہتی ہو زہدی جو ہے وہ کہتا ہے بیگم آواز میں نرمی اب تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا لہجہ نرم کرتی ہے آپ خود ہی بتائیے ایک ڈاکٹر حقیقت پسند نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا یعنی جتنا پڑا لکھا شخص ہے جو چیزوں کی حقیقت کو جاننے کا شعور رکھتا ہے وہ کیوں کر ایسے وہم اور گمان اس میں پڑے گا آپ بار بار جو ہے یہ بات کر رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے زیدی دروازے پر دستک کی آواز سننا حقیقت کے خلاف ہے اسے پوچھتا ہے اپنی بیوی سے بیگم جب دستک ہی نہ ہو اور اسرار کیا جائے کہ آواز سنی ہے اس وقت آواز سننا کس طرح حقیقت ہوئی یعنی حقیقت تب ہوتی ہے جب کوئی چیز اس کا وجود ہو جب کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے پھر یہ بات جو ہے یہ حقیقت کے خلاف ہے جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جھکا کر اپنی پشانی پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں بیگم انہیں دیکھتی رہتی ہے ڈاکٹر صاحب کی نظریں بے اختیار سامنے پردے پر پڑتی ہیں تیز و تند ہوا کا شور بڑھ گیا یعنی وہی جو ہے وہ ہوا جو توفانی رات ہے شاید بارش شروع ہو گئی ہے یہ بیگم جو ہے وہ کہتی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بارش شروع ہو گئی لیٹ جائے نا ڈاکٹر صاحب اپنے خیال میں بگر کہیں زیدی کیا کہا بیگم لیٹ جائیے زیدی تم نے دروازہ کھول کر دیکھا تھا نا یعنی تم دروازہ کھول کے دیکھا ہی ہو نا کہ وہاں دروازے پر کوئی کھڑا تو نہیں جو دستک دے رہا ہو بیگم حد ہو گئی ہے آپ لیٹ کیوں نہیں جاتے آدھی رہا تو چکی ہے ابھی تک جاگ رہے ہیں ڈاکٹر برحان نے کہا تھا آپ مکمل آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے یہ دوسرے ڈاکٹر ہیں جو ان کا علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر برحان جو تیسرا کے دار انہوں نے یہاں پہ شروع میں جو ہے وہ دکھایا ہوا ہے بیگم کیوں نہیں جانتے جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں ڈاکٹر برحان نے کہا تھا خود آ کر دوا بلاؤں گا یاد نہیں رہا اسے صبح صبح آئے گا زیدی اچھا لڑکا ہے بیگم میں نے اتنے ذمہ دار اور فرشناس نوجوان آج تک نہیں دیکھا آج تک میں نے اتنا فرشناس جو ہے وہ یعنی جوانی میں وہ اس قدر جو ہے وہ اپنے فرض کے ساتھ جو ہے وہ بہت مخلص ہے سوائے کام کے اور کچھ سوچتا ہی نہیں سے ہر وقت کام دن ہو یا رات کام کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں یہ ہے فرض شناسی یعنی یہ ہے اپنے فرض کو پہچاننا زیدی ڈاکٹر کو فرض شناسی ہونا چاہیے یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب پھر سامنے پردے کو دیکھنے لگتے ہیں بیگم آپ پھر توبہ ہے ڈاکٹر برہان آئیں گے تو کہوں گی زیدی کیا کہو گی بیگم یہ بھی تو ایک بیماری ہے دروازے پر کوئی نہیں ہے اور آپ ہیں کہ دستک کی آواز سن رہے ہیں ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے دروازے کی گھنٹی بجتی ہے زیدی اب تو آیا ہے کوئی بیگم شاید ڈاکٹر برہان ہے ظاہر ہے اب تو بیل کی آواز صاف سنائی دے رہی ہے تو یقین ہے ڈاکٹر برہان ہوں گے بیگم دروازے کی طرف جاتی ہے اور پردے کے پیچھے غائب ہو جاتی ہے چند لمحوں کے بعد جب باہر نکلتی ہے تو ان کے ساتھ ڈاکٹر برہان بھی آتے ہیں ڈاکٹر برہان عمر کے لحاظ سے بالکل نوجوان ہے ہاتھ میں ڈاکٹروں والا بیگ برساتی پہن رکھی ہے بارش سے بچنے کے لیے جو ہے برہان دور ہی سے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اسلام کرتا ہے جو ہے وہ ڈاکٹر جو بیمار ہیں آتا ہے تو بڑے ہیں ان سے اور ویسے بھی یہ جو ہے وہ فرض ہوتا ہے کہ جو باہر سے آیا ہے وہ اسلام کریں زیدی والکم السلام بڑی تکلیف کی بیٹا اس وقت آنے کی کیا ضرورتی صدق چاہتا برہان کوئی بات نہیں بیگم ہاں بیٹا اس وقت بھلا کیا ضرورتی آنے کی یعنی اتنا موسم شدید ہو رہا ہے سردی بھی شدید ہے اور آپ جو ہے اس وقت اگر نام بھی آتے تو کوئی ایسی جو ہے وہ مسئلے کی بات نہیں تھی برہان آج شام سے پہلے دو کیس ایسے آگے کہ فرصت ہی نہ ملی بڑا مسروف رہا اپنے دیر سے اپنے تاخیر سے آنے کی وجہ بتا رہا ہے برہان آگے بڑھتے ہیں بیگم چھوٹی میز پر بیک چھوٹی میز پر رکھ دیتے ہیں کہ یہ ٹیمپریچر لیا بیگم تھوڑی دیر پہلے لیا تھا سو ہے برہان سنیے میں تو سینے میں تو درد نہیں برہان ڈاکٹر برہان پوچھتے ہیں کہ سینے میں درد تو نہیں اور زیادی نہیں برہان شکر ہے اور کوئی بات بیگم گبرات سی ہے برہان کوئی بات نہیں میرا خیال ہے انجیکشن میں ناغہ کر دیا جائے یعنی اب ایک دن کے وقفے سے جو ہے وہ ٹیکہ لگایا جائے زیادی یہ ٹھیک ہے بیگم جلدی سے بائیں دروازے میں سے دوسرے کمرے کی طرف چلی جاتی ہے برہان ایک بوتل اٹھاتے ہیں برہان صرف ختم ہو گیا ہے کل آؤں گا تو لے آؤں گا زیادی تو آپ چلے برہان جی ہاں بیگم دوسرے کمرے سٹاپ صاحب برہان جی بیگم ذرا ٹھہریے برہان مجھے جلدی ہے ذرا بیگم بس ایک دو منٹ چائے لارہی ہیں برہان اوہو آپ نے کیوں تکلیف کی بیگم آتی ہیں بیگم آپ بھی تو سردی میں آئے ہیں برساتی اتار دیجئے برہان پر ساتی اتار کر کرسی کے بازو پر بازو پر پھیلا دیتے ہیں بیگم چلی جاتی ہیں زیادی بیٹھ جائیے برہان کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں برہان اور تو کوئی تکلیف نہیں بیگم ٹری میں چائے کی تین پیالیاں لے کر آتی ہیں ایک اپنے لیے ایک ڈاکٹر برہان کے لیے اور ایک اپنے شوہر کے لیے بیگم میں بتاتی ہوں ڈاکٹر صاحب تری برہان کی طرف بڑھاتی ہیں وہ ایک پیالی اٹھا لیتے ہیں بیگم دوسری پیالی شوہر کو اور دیسری پیالی اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر خالی ٹری جو کرمیز کے ساتھ لگا دیتی ہے برہان گونٹ لے کر آپ کیا بتا رہی تھی بیگم ڈاکٹر صاحب یہ بات بتاتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے شاید آپ اس پر یقین نہ کریں گے مگر شوہر کی طرف دیکھتی ہوں جو نگائیں جکائے چائے پینے میں مصروف ہیں برہان فرمائیے تو بیگم انہیں ایک وہم ہو گیا ہے برہان وہم بیگم مسکرا کر آپ کہیں گے ڈاکٹر اور وہم یہ کیا بات ہوئی برہان جی میں نہیں کہوں گا میں جانتا ہوں انسانی فطر بڑی پرسرار ہے یعنی اس کے بڑے جو ہیں وہ بھید ہیں بڑے جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے اس لیے میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ وہم کا شکار نہیں ہو سکتا یا وہ عام انسان سے جو ہے وہ بڑا مختلف جو ہے وہ ہوتا ہے اور وہ عام انسان جیسی حرکتہ نہیں کر سکتا اور ڈاکٹر بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے بیگم ایک بار پھر شوہر کو دیکھتی ہے وہ بدستور چائے پینے میں مصروف یعنی مثال صرف وہ اپنی چائے پینے میں مصروف ہیں بیگم چائے پی پی جے نا برہان بہتر برہان پیالی ہونٹوں سے لگا لیتے ہیں بیگم بھی چائے پیتی ہیں بیگم پتہ نہیں کیا بات ہے بیٹھے بیٹھے خیال کرنے لگتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے حالانکہ دروازے پر کوئی بھی نہیں ہوتا برہان ہو سکتا ہے کسی نے دروازے پر دستک دیئے اور آپ نے نہ سنی ہو برہان یعنی دستک نہیں ہوتی اور ڈاکٹر صاحب محسوس کرتے ہیں کہ دستک ہو رہی ہے بیگم جی ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ دستک نہیں ہو رہی ہوتی اور ڈاکٹر صاحب دروازے پر دستک محسوس کرتے ہیں برہان چائے کے دو گھونٹ لے کر زیادی کی طرف دیکھتے ہیں زیادی نے پیالی خالی کر دی ہے بیگم ہاتھ بڑھا کر پیالی لے لیتی ہیں اور میز پر رکھ دیتی ہیں زیادی نے اپنا سر دیوار سے لگا دیا ہے اور آنکھیں بند کیے لیٹے ہیں برہان نیند آرہی ہے ڈاکٹر صاحب زیادی آنکھیں کھولے بغیر جی نہیں بیگم آج انہیں بار بار یہی خیال آتا ہے میں نے کہا بھی کہ باہر تیز ہوا چل رہی ہے اس کی وجہ سے یہ شور ہو رہا ہے مگر مانتے ہی نہیں دو مرتبہ مجھے دروازے پر بھیجا ہے زیادی اور وہاں کوئی نہیں تھا بیگم کوئی بھی نہیں زیادی اچھا بیگم آپ ان سے پوچھئے زیادی آنکھیں کھول دیتے ہیں زیادی برہان بیٹا برہان کہیے زیادی یہ اب وہ ساری بات جو ہے وہ ان کو بتا رہے ہیں یہ پیرا گراف جو ہے یہ مقالمہ جو ہے دویل ہے اور اسی میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی وہ جو ضمیر کی کشم کش ہے اس کو بیان کیا ہوا ہے ایسے پیرا گراف جو ہیں وہ پیپر میں آ سکتے ہیں راکٹر صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ آج سے اٹھارہ بیس پرس پہلے کا واقعہ ہے میرے حال ہے یہ زیادہ تشریف طلب جو ہے وہ مقالمہ ہے اس کی ہم انشاءاللہ نیکس جو ہے وہ تشریف کریں گے آج ہم یہیں تک جو ہے وہ اس کو رکھتے ہیں اور انشاءاللہ نیکس جو ہے وہ پھر یہاں سے جو ہے وہ شروع کریں گے اور اس کی جو ہے وہ اس کی تشریف کریں گے اس مقالمے کی جو کے امتحانی مقتر نظر سے بہت اہم ہے موسیقی